بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن وائف میں باہمی محبت پیدا کرنے کے لئے قرآن کی آیات ہیں وہ پڑھ کے آپ دم بھی کر سکتے ہیں کھلا بھی سکتے ہیں پلا بھی سکتے ہیں یعنی پڑھا دم بھی کر دی وہ بھی ٹھیک ہے کسی چیز میں اس کو کھلا بھی سکتے ہیں یعنی وہ لکھا اور پانی میں گھول لیا تو وہ پلا بھی سکتے ہیں اور کھلانے کے لئے کچھ چیز میٹھی بنا کے اس کے اوپر دم کر دیں وہ کھلا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو تینوں صورتوں میں جائز ہے تینوں میں سے جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر میٹھی چیز پر کے ساتھ اس کو کھلائیں گے تو وہ زیادہ اثر کرتا ہے چاہے وہ جوس ہو شربت ہو اور کوئی میٹھی چیز جو گھر میں بنایا جاتی ہے حلبہ ہے میٹھے چاہل ہے یہ ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے تو اس سے یہ زیادہ جلدی اثر کرتا ہے ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا ہوں چاہے وہ کسی چیز سے بھی کانٹین کوئی بھی ہو آپ لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں پھر وہی کوئیسٹن آپ بار بار مجھے ٹک ٹاک پہ انسٹرگرام پہ ہر جگہ پوچھ رہتے ہیں اگر آپ ڈیلی میری ویڈیوز دیکھیں چینل یا ٹک ٹاک کو اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں یا یوٹیب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کے لئے ہر چیز ڈیلی بیسیس پہ جو بھی آپ لوگوں کے ڈیلی کے جو روٹین کے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ اس کی کو پر زیادہ ویڈیوز بھوتی ہیں اور مختصر اور آسان عمل ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ وہ نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ مجھے ان بوکس میں میسیج کی جائیں گے پھر میں ویڈیوز کس کے لئے بنا رہا ہوں اپنی لئے تو نہیں بنا رہا میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں تو اس کو دیکھ بھی لیا کریں چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس کے ساتھ بیل بیٹن چھوٹا سا ہوتا اس کو ضرور پریس کریں لیکن جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائیں اور ویڈیو بیان میں ہو وائس آور میں بیان ہوتا ہے وہ ہو چاہے ویڈیو ہو پوری دیکھا کریں پورا سنا کریں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کے مطلب کا کوئی وزیفہ ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں گے بنا آپ دیکھیں گے ہی نیوز کو کوئی اسلامی نولیج کے لئے کوئی اسلام کو سیکھنے کے لئے بھی چیزوں کو سن لیا کریں آپ کا فائدہ ہوگا اور اگر آپ کی فیملی میں یا فرینڈ میں یا کئی ارد گرد میں جہاں آپ کو لگتا ہے یہ وزیفہ اس کے کام آ سکتا ہے اس کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اچھا اس میں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں اس کو کرنا کیس طرح ہے وہ میں آپ کو بتا دیا پڑھ لیں کھلا دیں پلا دیں اچھا اب آیت کیا ہے یا ایوہ الناسو اس کے ہم پر بھی شیئر کر دوں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگ وہاں سے اس کو دیکھ کے لکھ لیں جائے گا یا ایوہ الناسو انہا خلقناکم من ذکرم و انسا وجعلناکم شعوبوں و قبائلہ لتعارفو انہا کرمکم ان اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر یہ ہو گئی قرآن کی ایک آیت ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد فلان ابن فلان یہ لکھا واہ رہا ہوگا اس میں آپ نے کس کا نام لکھنا ہے اس میں آپ نے ہزبنڈ کا نام لکھنا ہے شوہر کا نام اس میں لکھنا ہے فلان ابن فلان کے اندر ٹھیک ہے اس میں شوہر کا نام آ گیا اور پھر اس کے بعد فلانہ بنت فلانہ اس کے اندر جو ہے اس کی بائیف کا نام آ جائے گا پھر اس کے بعد آگے ایک اور آیت ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا لیتا ہوں بس یہ آپ نے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے پڑھ کے جو ہے وہ آپ جسا میں نے بتایا ہے کھلا دیں پلا دیں دم کر دیں ہر چیز میں یہ چل جائے گا تو اس میں فلائب نے فلائب جہاں پہ آئے گا وہاں پہ شوہر کا نام آجائے گا اور فلانہ کا بنت فلانہ آئے گا اس کے اندر اس کی بیوی کا نام آجائے گا تو یہ کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا